اسلام علیکم سواد والو اور خیبر پختونخواہ والو بس 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 ان میں یار رابع آج یا یا یار رابع آج یا 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 یبر سواد والو جہاں نواز شریف آپ کو اتنا پیار کرتا ہے اپنی اپنی اب نارے بازی نہیں جہاں نواز شریف آپ سے اتنا پیار کرتا ہے وہاں نواز شریف کو آپ کی حالت پہ ترس بھی آتا ہے یقین مانو میں بڑے پیار کے ساتھ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ آپ کیسے شخص کے جھانسے میں آگئے اس کے جال میں پھنس گئے آپ جس نے آپ سے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا جس نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا کیا تھا یا نہیں کیا تھا بولو میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ریکارڈ کی یہاں جلسے میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے تک دیوار کے ساتھ بھی مجھے نوجوان نظر آتے ہیں اور یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں باہر روڈ بھرا ہوا ہے اور جلسہ پہلے نہیں اندر ہے یا جلسہ باہر ہے یا جلسہ پھر وہ سامنے بیلدن کے اوپر ہے وہ سامنے دیکھو وہ تو جلسہ اسلام علیکم سب کو اسلام علیکم یہ نواز شریف ہے یہ کوئی اور وزیراعظم نہیں ہے نواز شریف ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ سلام علیکم کرتا ہے تو بھائی مجھے طرح بتاؤ اب یہاں پہ یہاں پہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے وعدہ بھائی وعدہ نہیں آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں کوئی نعرہ نہیں کوئی نعرہ نہیں جب تک کہ میں نعرہ نہ لگاؤں یہاں سبھی جو نعرے لگ رہے ہیں وہ بھی ختم کریں غفور صاحب بند کریں آپ مجھے آواز آ رہی ہے کیوں آواز میری نہیں آ رہی ہے آپ کو وہ پیچھے بیٹھے بتائیں میری آواز آ رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کتنے یہاں پہ لوگ اترا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ جن کو آپ بات سن لے پہلے پچاس لاکھ گھروں میں سے کوئی ایک گھر میں لاؤ کسی کو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ جن کو گھر ملا ہے ان پچاس لاکھ گھروں میں سے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو گھر نہیں ملا وہ ہاتھ کھڑا کریں آو بتاؤ بھائی عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے ان کو دھوکہ کیوں دیا تھا یہ خیبر پختونخواہ کے لوگ تو بہت سادے لوگ ہیں بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی ان کو کیوں دھوکہ دیا ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا آپ نے ان کے جذبات سے کھیل کے آپ نے ان کا ووٹ لیا اور بعد میں کیا دیا نہ نوکری نہ گھر نہ روزگار نہ کوئی اور آپ نے تو پاکستان کے اندر یہاں پہ کہا تھا کہ میں ون بلین ٹری کی آپ نے وعدہ کیا تھا یہاں خیبر پختونخواہ میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا بولو میں پورا راستہ دیکھتا آیا ہوں کہ وہ ون بلین ٹری کدھر ہے مجھے تو کہیں وہ ون بلین ٹری نظر نہیں آیا الٹا یہ پہاروں الٹا یہ پہار خوشک نظر آئے ہیں مجھے درہ پتائیں ایک منٹ در سن لے سن لے بھائی خیبر پختونخواہ کے لوگوں یہ یہ جو بندہ جو ہے نا یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے پنجام میں یہاں سے یہ بندہ گیا ہے کراچی میں یہاں سے یہ بندہ گیا ہے باقی صوبوں میں یہاں سے یہ بندہ اسلام آباد میں گیا ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا ایک بندہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت کر رہا تھا تو آپ نے ایسے بندے کو کیوں آپ نے جو ہے وہ اجازت دیٹس نے آج پاکستان کو اجار دیا ہے آج مجھے یہ آپ ذرا بتائیں آپ کو بجلی مہنگی آپ کو ملتی آج نواز شریف کے زمانے میں ایک ہزار کا بل جو جس کو آتا تھا آج بیس بیس ہزار کا بل آتا ہے نواز شریف ٹھیک کہتا ہے یا غرض کہتا ہے بولو تو نواز شریف برا تھا یا اچھا تھا بولو جب ایک ہزار کا بل آتا تھا پہلے آپ پہلے نواز شریف کو آپ نے نکل نہیں دیا آپ کہتے ہیں نواز دو یہ تو بھائی آپ کو پہلے پچھلی باتوں کا حساب دینا پڑے گا دینا پڑے گا اور دیکھو آج ہمیرے زمانے میں دس دس روپے کلو سبزی بکتی تھی دس دس روپے کلو آج سو سو دو دو سو پانچ پانچ روپے کلو بکتی یہ سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں بولو نواز شریف کے زمانے میں بجلی سستی تھی نواز شریف کے زمانے میں گیس سستی تھی نواز شریف کے زمانے میں چینی سستی تھی 35 روپے کلو تھی 35 روپے کلو آج کتنے کی ہے 172 روپے کی کہاں 35 کہاں 172 نواز شریف برا تھا یا اچھا تھا بولو تو آپ کیوں جال میں پھنس گئے مجھے طرح بتاؤ میں نے بھائی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اس طرح کام کیا کیوں آپ کیوں اس کو لے کے آئے اگر دس سال دس سال ان کی صوبے میں حکومت رہی ہے دس سال اگر دس سال اگر مجھے ملتے شباز شریف کو ملتے یا ہم میں سے کسی کام یا اس کو ملتے جو میزے پیچھے کڑا ہے تو آج جناب آج یہ صوبہ پاکستان کا سب سے خوبصور صوبہ بنا ہوتا یہ صوبہ خیبر بکتون خواب اور آج دیکھ لیں دس سال کے بعد کیا حالت ہے آج یہاں پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر دس سال مجھے گممنٹ ملی ہوتی اور میری گممنٹ کو توڑا نہ جاتا مجھے بیٹے سے تبخال نہ لینے پر نکال نہ دیا جاتا اور میرے میں خلاف جھوٹے مقدمے نہ بنتے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے ایک شخص بھی بے روزگار نہ ہوتا ہر ایک کے پاس روزگار ہوتا کوئی شخص بے روزگار نہ ہوتا اور کوئی شخص شاید بے گھر بھی نہ ہوتا اور ہر شخص جو ہے وہ عزت کی روٹھی کماتا اس کے گھروں میں چراغ جلتے روشنی کے چراغ جلتے چولے جلتے بچے سکول جا رہے ہوتے اور فیسوں کے پیسے کی مسئلہ نہ ہوتا دوائیوں کے پیسوں کے لیے بھیگ نہ مانگنا پڑتی علاج موالجے کے لیے اپنی جائدات نہ بیشنا پڑتی غریبی نہ ہوتی خوشحالی ہوتی میں آپ سے سچ بولا ہوں جھوٹ بولنے میں سواب نہیں آیا آج میں سچ بولنے آیا ہوں آپ کے ساتھ اور میں سچ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ 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 ایک بندے کی آپ ایک جال جال میں پھنسے آپ اور نیا پاکستان تلاش کرتے کرتے تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہ برباد کر دیا بولو میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں اگر اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کونسا نیا موٹر میں بنا ہے کونسا یہاں پہ جناب بجلی کا کارخانہ لگا ہے کونسا نیا ڈیم بنا ہے تین سو ڈیم کہاں گئے وہ تین سو ڈیم کدھر ہیں ایک بھی دکھاؤ تھا مجھے چل کے ایک بھی دکھاؤ نواز شریف تو پاکستان سے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا بولو کیا تھا یا نہیں کیا تھا بولو سوات والو نواز شریف نے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا پھر آپ اس کے پیچھے لگ گئے اس شخص کے پیچھے لگ گئے اور پاکستان کا یہ حال کر دیا آج ہر چیز پاکستان میں مہنگی ہے بولو مجھے ملک کے اندر مہنگائی ہے یا نہیں ہے بولو جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے تو ہاتھ کرا کر کے بتاؤ مجھے نیشے کرو ہاتھ جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نہیں ہے تو وہ ہاتھ کرا کریں پھر نواز شریف کا دور اچھا تھا یہ یہ دور اچھا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے میں نے کبھی اپنے عوام سے جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچ بولا ہے ہمیشہ سچ بولا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سچ بولوں گا ووٹ ملنہ نہ ملنہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے لیکن جھوٹ بول کر میں اپنی آقبت خراب نہیں کر سکتا یہاں تو دن رات جھوٹ بولا جاتا تھا آپ کو دھوکے دیے جاتے تھے آپ سے جال سادی کی جاتی تھی اور آپ اس جال میں پھس رہے تھے آپ بھی پھس گئے اور باقی ملکوں بھی پھسا دیا لیکن اپنے اللہ سے معافی مانگو میں بھی مانگو آپ بھی مانگو معافی اللہ سے اور یہ یقین رکھو اللہ پر جن کو آپ نے پہلے عزمایا ہے تو ان کو عزمانہ دوبارہ بار بار عزمانہ ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی امیر مقام دیں جو باتیں کی ہیں اور جن منصوبوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک منصوبہ انشاءاللہ آکے اپنے سامنے مکمل کا دواؤں یا ہم نے بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو آج پہلے تو آپ کو چکر دیا گیا ہے آج مجھے نہ چکر دینا کیوں بھئی میری بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں یا میں پشتوں میں بات کروں پشتوں میں ایسی بھولوں گا کہ آپ بھی پشتوں بھول جائیں گے بہت زبردست پشتوں بھولتا ہوں میں لیکن اور اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسے بھولوں بتاؤں کہ ایسے کوئی لوگ ہیں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی ہاتھ کڑا کریں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی ہاتھ کڑا کرو ایسے لوگ ہیں جن کو اردو سمجھ آتی ہے ہاتھ کڑا کرو یار کہنا کہنا تو جناب میں تو یہاں پہ اپنے کوئی کام گنوانے نہیں آیا صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ مسلم لیگ دون کو موقع دیں گے تو خیبر پخت انتخا کی تقدیر بدلنے کے انشاءاللہ یہاں سے کچھ دیر کچھ فاصلے پہ لواری ٹنل ہے لواری ٹنل چالیس سال سے میں سن رہا تھا کہ لواری ٹنل بن رہی ہے لواری ٹنل بن رہی ہے چالیس سال سے لواری ٹنل نہیں بنی ہم نے ہم نے تیس ارب روپیہ خرچ کر کے لواری ٹنل کو مکمل کیا آج سردیاں ہو یا گرمیاں برباری ہو یا بارش ہو آندھی ہو یا توفان ہو ٹرافک لواری ٹنل سے گزر کے چترال جاتی ہے یہاں سے لوار دیر اپر دیر چترال پریفک جاتی ہے لواری ٹنل سے تو بھئی ہم نے تو وہ ہماری حکومت تو یہاں نہیں تھی میری حکومت یہاں پہ صوبہ خیبر بخون میں نہیں تھی انہوں نے کیا بنایا یا بتاؤ اتراک انہوں نے کیا بنایا آپ کا ہم نے تو بچھلی کی قلت کو بھی ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیس لے کر آئے ہم نے سکول کالج بنائے ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں ہم نے جو پاکستان کے اندر سستی گیس لے کر آئے سب جہاں سستی دالیں سستی آٹا سستا روٹی سستی یہاں روٹی کتنے کی ملتی بولو کتنے کی روٹی یہاں بتاؤ ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں پچیس روپے میں پانچ روٹیاں ملتی تھی پانچ اور آج پچیس روپے میں ایک روٹی ملتی ہے میں ٹھیک کہتا ہوں یہ غلق کہتا ہوں بولو نواز شریف اچھا تھا یا برا تھا تو میں نے یہاں پہ جب پچھلی دفعہ جب ٹنل بنائی نا لواری ٹنل تو دو ہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوا میں جیل میں تھا مریم بھی جیل میں تھی اس کی والدہ فوت ہوتی ہے جیل میں خبر ملتی ہے میری بیوی فوت ہوتی ہے جیل میں خبر ملتی ہے اپنے باپ کو میں کبر میں نہیں اتار سکا اپنی والدہ صحابہ کو میں کبر میں نہیں اتار سکا ہم نے بڑے غم دیکھے ہیں لیکن بھائی جتنے بھی غم دیکھے ہیں دیکھے ہیں آپ کا غم نواز شریف برداشت نہیں کر سکتا قوم کا غم نہیں برداشت کر سکتا ہم قوم کے غموں کو دور کریں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لواری ٹنل ہم نے بنائی ٹھہرو ٹھہرو لواری ٹنل ہم نے بنائی جب دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا تو چترال کے اندر مسلم لیگ کا کینڈیٹ ہار گیا اور دوسری پارٹی کا کینڈیٹ جیت گیا تو میں نے کہا لواری ٹنل ہم بنائیں ہم بنائیں چترال کے لیے اور ووٹ جائے کسی اور کو یار خیبر بختون خال والے لوگ ایسا نہیں کرتے ایسا ہونا میں نہیں چاہیے اور وعدہ کرو ایسا ہندہ نہیں کرو گے پکی بات ہے اور اللہ سے رجوع کرو اللہ سے بندے سے ایسی توقعات مت کرو کہ میں تبدیلی لے آؤں گا میں نیا پاکستان بناوں گا میں نیا خیبر بختون خواب بناوں گا میں خیبر بختون خوابیں تبدیلی لے کے آؤں گا وہ کدھر ہے تبدیلی ادھر دیکھو تبدیلی ہے کوئی سامنے تبدیلی ہے ادھر تبدیلی ہے کونسی تبدیلی یہ تو مکرو فریب کی سیاست تھی اور آپ اس کے جال میں آگئے میں آج آیا ہوں آپ کو یہ یاد کرانے کے لیے آئندہ جال میں دھوکے میں نہیں آنا جو میری بات سن رہے ہیں گوھر سے اور عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے پوچھے ہوتا ہوں کھڑا کرو ہاتھ پکی بات ہے وعدہ راہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہم آئیں گے آپ کے دروازے کی دھلیس تک زندگی کی تمام سہولتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی آؤ پھر سے سمالو نواز شریف یہ مط بچالو میں مریم نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آپ سے بات کریں موسیقا